ان کے لبے رنگی کی نیتھا بلے تھی جس نے سوال ان کا یہ ہے کہ بعض اثرات یہ کہتے ہیں کہ علماء اکرام میں سے قرآن پاک کو ڈائریکٹ پڑھنے سے جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو کیا قرآن پاک کو ڈائریکٹ پڑھنے سے واقعی گمراہ ہو جاتا ہے اور اس طریقے کے لوگ پھر سوال یہ کرتے بھی ہیں کہ وہاں بھی کی طرف سے بھی اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھو آپ کے مولانا قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ تو مٹ پڑھو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے تو یہ گویا قرآن حدیث سے روکتے ہیں جبکہ قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی عالم دین اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے تو کبھی بھی قرآن پڑھنے سے مراد ڈائریکٹ قرآن پڑھنے سے مراد قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی بلکہ قرآن کی آیتوں کو اپنی مرضی کے مطابق تفسیر کرنا مراد ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کو تلاوت کرنے سے روکا گیا ہو قرآن کی تلاوت کے لیے کبھی علماء نے منع نہیں کیا نہ ہی تلاوت کرنے سے کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے ظاہر ہے قرآن اگر ہدایت کے لیے آیا ہے شفا کے لیے آیا ہے تو اس سے کوئی گمراہی نہیں ہے تو جو بھی علماء اکرام اگر قرآن کے بارے میں اس طرح کا ذکر کرتے ہیں تو وہ یقیناً قرآن کی تلاوت سے نہیں روکتے ہیں اب رہا وہابی کا اعتراض تو وہ ان کا ایک خاندانی کام ہے ان کے بڑوں نے وہی کیا تو وہی کرتے ہیں تو بغیر جھوٹ کے ان کا معاملہ حل بھی نہیں ہوتا اس لئے اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہوئے جھوٹی باتیں لوگوں کے اندر آم کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں وسوس سے ڈالے جا سکیں تو یہ جس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو پڑھنے سے روکا گیا ایسا تو کئی نہیں ہوتا کہ کوئی پڑھنے سے قرآن کو روک دے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر بھی تو خود اللہ تعالی نے کہا کہ یہ قرآن ہے جس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتے اور اسی کے ذریعے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں تو یہ قرآن سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یہ بات کوئی مولانا نے تھوڑی نہ کہی اللہ تعالی نے کہا یہ بگر جھگڑا کرنا تو اللہ تعالی سے جا کے کرے کسی وہابی کو اعتراض ہو کہ قرآن پڑھنے سے کیوں لوگ گمراہ ہو جائیں گے تو ہدایت کے لئے اللہ تعالی بھی تو خود بیان کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے لوگ نکل بھی جاتے ہیں یعنی حق سے نکل بھی جاتے ہیں اور اس کا حق کو ہر لوگ قبول بھی نہیں کرتے ظہر ہے کہ قرآن پوری ایک حق ہے پورا ایک سچی کتاب ہے لیکن اس کو سب لوگ تسلیم نہیں کرتے تو ان کا تسلیم نہ کرنا ان کو ایک ذاتی فعل ہے تو قرآن پاک کی آیتوں سے خود مسئلے کو نکالنا یا کسی مسائل کے لئے خود آیت کا انتخاب کر لینا یہ ہر کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہے تو اس لئے قرآن کی تفسیر کو اپنی رائے سے بیان کرنا یہ سخت حرام ہے حدیث پاک میں اس کی مناہی ہے اسی مناہی کو علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو ڈاریکٹ اپنے عقل سے قرآن کے مطابق اس طریقے سے فیصلہ نہ کی جائے کہ ان کی آیتوں سے خود آپ کو ایمانہ مراد لیں کیونکہ آیتوں کے اندر ناسک بھی ہوتے ہیں منصور ہوتی ہیں دوسرے احکام قرآن کے اندر ہوتے ہیں ظاہری معنہ بھی ہوتا ہے قرآن کا باتی معنہ بھی ہوتا ہے اور پورا یہ ایک علم ہوتا ہے تفسیر کا کہ جس کی بنیاد پر ہی کسی آیت کی تفسیر کی جا سکتی ہے لیکن کوئی شخص اس کو قرآن پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھنے کے بعد ڈاریکٹ فیصلہ کر لے کہ قرآن کے اندر ایسا آیا ہے پھر جا کے علماء سے بھی بحث کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر تو یہ لکھا ہی نہیں ہے اب ایسا تو قرآن کے اندر ہندی بولنا بھی کئی نہیں لکھا لیکن ہندی بول کر سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن میں یہ نہیں لکھا تو اس طریقے سے قرآن کو آیتوں کو خود سمجھنا اور خود بخود اس کی فیصلہ کر لینا آیتوں سے یہ علماء نے لکھا ہے گمراہی کا باعث ہوتا ہے نہ کی یہ کہ آپ قرآن پڑھیں اس کی تلاوت کریں یا ترجمہ پڑھیں یا تفسیر پڑھیں سمجھنے کے لئے تو اس میں کوئی گمراہی نہیں ہے تو آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن پاک کو ترجمہ اور اس کے ہاشیے کے ساتھ پڑھنا چاہیے کوشش کریں کہ ترجمہ کے ساتھ تھوڑی بہت تفسیر بھی لیں یعنی خزائن العرفان لے لیں کہ وہ چھوٹا ہاشے لکھا ہوا ہے تو وہ ایک آسان ہوتا ہے ایک ہی جلد میں موجود ہوتا ہے تو اس میں کوئی آیت اگر آپ کو ایسی لگتی ہے کہ سمجھ سے باہر ہے یا تھوڑی زی اس کا ترجمہ عجیب سا لگتا ہے یا پتہ نہیں چلتی ہے کہ اس بنیاد پر ہے یا اس میں کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اس آیت کی تفسیر پڑھ لینے سے آپ کو مہا علماء واضح کر دیں گے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے آدمی کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے لیکن اگر کوئی خود فیصلہ کرے گا تو ظاہر قرآن کے اندر بہت سارے ایسے مفاہیم موجود ہیں کہ جس کی بنا پر اگر آدمی فیصلہ کرنے لگے تو یقیناً وہ گمراہی ہو جائے گا اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ قرآن پاک سے گمراہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ کہ ڈائریک قرآن پڑھنے سے اگر کوئی ڈائریک پڑھے سمجھے اپنا کو قابل سمجھے زیادہ کہ علماء کی بغیر مدد کے وہ پڑھے تب لیکن علماء کے تفسیر ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے یا تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اس کو کسی نے منع بھی نہیں کیا اور اس سے کوئی گمراہی والی بات بھی نہیں ہے موسیقا